اسلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے و عرفیر سے ہوں گے دیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مشک نمبر ایک شارعہ دو کے حوالے سے ہے سب سے پہلے ہم ان تعریفوں کو کریں گے پھر ہم مشک کے اوپر جائیں گے تاکہ آپ کو مشک کے جو سوال ہیں ان کو حل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے سب سے پہلے ہم کتاری کالب دیکھیں گے کالمی کالب پھر مستطیلی کالب مربی کالب سفری کالب ٹرانسپوس کالب منفی کالب سیمیٹری کالب سکیو سیمیٹری کالب وطری کالب سکیلر کالب وحدانی یا ذربی ذاتی کالب سٹوڈنٹ اگر آپ کو ان تعریفوں کا پتہ ہوگا تو آپ کو سوال جو ہے وہ حل کرنا بہت ہی آسان ہو جائیں گے کچھ طلبہ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ان تعریفوں کو نہیں کرتے مشک کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس طرح طلبہ سوال جو ہے ان کو حل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ پہلے ان تعریفوں کو کیا کریں تاکہ آپ کو سوال حل کرنے جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم کتاری کالب کے بارے میں بڑھیں گے کہ کتاری کالب کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کتاری کالب کیا ہوتا ہے کتاری کالب ایسا کالب کتاری کالب کہلاتا ہے جس میں صرف ایک کتار ہو کوئی بھی کالب ہے آپ کے پاس اگر اس کے اندر ایک کتار ہے کتار کیا ہوتی ہے ارکان کی اندراج کی جو اف کی ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم کتار کہتے ہیں مثلا ہمارے پاس ایک ایم ایک کالب ہے جس کے ارکان جو ہے وہ تین پانچ ساتھ ہیں تو یہ کالب کیا ہے یہ کتاری کالب ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک کتار ہے رو ون اس کے اندر ایک کتار ہے یہ ارکان کی جو اف کی ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کتار کہتے ہیں اسی طرح ہم ایک پی کتار لے لیتے ہیں پی کالب لے لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کتاری کالب ہے کیوں کیونکہ اس میں کیا ہے ایک کتار ہے رو ون انگلیش میں ہم کتار کو آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کالمی کالب کیا ہوتا ہے کالمی کالب ایک ایسا کالمی کالب کہلاتا ہے جس میں صرف ایک کالم ہو کوئی بھی ہمارے پاس کالب ہے مثلا ہمارے پاس ایک این ایک کالب ہے جس کے ارکان جو ہے وہ تین پانچ سات ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کالمی کالب ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک کالم ہے کالم کیا ہوتا ہے ارکان کی جو امودی یعنی جو کھڑی ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کالم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کالب ہے جس میں کیا ہے صرف ایک ہی کالم ہے سی ون انگلیش میں ہم کالم کو سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ مستتیلی کالب ہے ایسا کالب مستتیلی کالب کہلاتا ہے جس میں کتاروں کی تعداد اس کے کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو کتاروں کی تعداد اس کے کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو کیا ہو تعداد کے برابر نہ ہو مثلا ہمارے پاس کوئی Q ایک کالب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے Q ایک کالب ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم کتاروں کی طرح دیکھتے ہیں ایک یہ ہے R1 اور دوسرا کیا ہے R2 ہے کالب کتنے C1, C2, C3 تو اس کے اندر جو کتاریں ہیں ٹوٹل وہ دو ہے اور کالب کتنے ہیں وہ تین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کتاروں کی طرح جو ہے وہ کالبوں کی طرح کے برابر نہیں ہے Q کا مرتبہ کیا ہے Q کا Q کا مرتبہ Q کا ہمارے بعد جو مرتبہ ہے وہ پہلے کتاروں کی طرح دو بائے پھر اس کے بعد تین تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ دو بائے تین ہے یعنی کہ کتاروں کی تداد کالموں کی تداد کے برابر نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک مستطیلی کالب ہے اس کے بعد ہم مربی کالب کو دیکھتے ہیں کہ مربی کالب کیا ہوتا ہے ایسا کالب مربی کالب کہلاتا ہے کوئی بھی کالب ہے وہ مربی کالب کہلاتا ہے جس میں کتاروں کی تداد اس کے کالموں کی تداد کے کیا ہو برابر ہو پچھلے ہم نے جو تریف تھی مستطیلی کالب اس میں برابر نہیں تھے اس میں برابر ہوگی مثلا ہمارے پاس کوئی ایک ای کالب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ای کالب ہے اس کے اندر کتارے کتنی ہیں آر ون آر ٹو کالب کتنے ہیں سی ون سی ٹو تو اس کے اندر دو کتارے ہیں اور دو ای کالب ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے ای کا ای کا مرتبہ جو ہے وہ دو بائی دو ہے اس کا مرتبہ کیا ہے دو بائی دو تو اس میں کتاروں کی تداد جو ہے وہ کالموں کی تداد کے برابر ہے کتاروں کی تداد کالموں کی تداد کے برابر ہو تو وہ ہمارے پاس کون سا کالب ہوتا ہے مربی کالب ہوتا ہے جو ہے وہ صفری کالب ہے صفری کالب کیا ہوتا ہے ایسا کالب صفری کالب کہلاتا ہے جس میں ہر رکن کیا ہو صفر ہو جس میں ہر رکن کیا ہو صفر ہو تو وہ ہمارے پاس کون سا کالب ہوتا ہے صفری کالب ہوتا ہے اگزیمپل ہمارے پاس ہمیں ایک کالب ہے zero 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 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک صفری کالب ہے اس میں ہم نے کوئی مرتبہ نہیں دیکھنا کہ اس کے کتاروں کی دیداد کیا ہے کالموں کی دیداد کیا ہے اگر اس کی انٹریز جو ہے اس کے اندر جو ارکان ہے وہ 0 ہے تو وہ ایک صفری کالب ہے اگر ایک اور مثال اس کی دیکھیں ہمارے پاس P ایک کالب ہے تو silent то اس کا ہر رکن کیا ہے zero zero ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک صIFری کالب ہے اس ہے transpose کالب دیے ہوئے کالب m کی کتاروں کو کالبوں میں بدل دینے سے نئے کالب m کی باور t کو کالب m کا transpose کالب کہا جاتا ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کوئی بھی کالب ہے اگر ہم اس کی کتاروں کو کالموں میں بدل دیتے ہیں یا کالموں کی تدات کو کتاروں میں بدل دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا کالب جرنیٹ ہوگا جسے ہم اس کالب کا جس کے ہم کتاروں کو کالموں میں بدلتے ہیں اس کا ٹرانسپوس کالب کہلائے گا مثلاً مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی ہمارے پاس ایک ایم ایک کالب ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے M ایک کالب ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹرانسپوس لینا ہے تو ٹرانسپوس اس کا کیسے کریں گے M کے اوپر T لگا دیں گے ہم تو اس کی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو کتاریں ہیں جو پہلی کتار ہے اس کو کالبیں بدل دیتے ہیں پہلے ایک دو اسی طرح دوسری کو بھی تین پانچ تو یہ ہم نے کیا کر دیا کتاروں کو کالبوں میں بدل دیا ہے یعنی کہ ایسا کالب جس کے ہم کتاروں کی تداد کو کالبوں میں بدل دیتے ہیں یا کالبوں کی تداد کو کتاروں میں بدل دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ٹرانسپوس کالب کہلائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک ایسیمپل ہے M ہمارے پاس ایک کالب ہے ہم نے اس کی کتاروں کو کالبوں میں بدل دیا ہے تو یہ اس کا کیا ہے اس M کا ٹرانسپوس کالب ہے اس کے بعد ہے مانفی کالب کہتا ہے دیئے ہوئے کالب A کا منفی کالب مائنس A ہوگا جس میں دیئے ہوئے کالب A کا ہر رکن اس کے منفی اندراج میں بدل دیا جائے گا یعنی کہ اس کا ہر رکن اگر ہم دیئے ہوئے کالب کا کیا کرتے ہیں ہر رکن اس کے منفی اندراج میں بدل دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیا کالب جو ہوگا وہ منفی کالب ہوگا ہمارے پاس اے ایک کالب ہے تو یہ ہمارے پاس اے ایک کالب ہے اگر ہم نے اس کا منفی کالب لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کالب کے اندراج کو ہم نے کیا کر دینا ہے مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے اندر ہر رکن کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس ایک اور یہ بھی مائنس دو جب مائنس اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جمعہ کا تین اور یہ جمعہ کا چار ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک کیا آ جائے گا منفی کالب آ جائے گا یعنی کہ ہم نے کیا کر دیا اس کے ہر رکن کو اس ایک کالب کے ہر رکن کو ہم نے مائنس کے ساتھ اندر ضرب دے دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نیا کالب ہے جسے ہم منفی کالب کہیں گے ایکس طلبہ ہمارے پاس کیا ہے سمیٹری کالب ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سکیو سمیٹری یہ دونوں تعریفیں جو ہے وہ پیپر کے لحاظ سے بہت ہی ہیں میں یہ آپ نے ضرور کر لینی ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے سمیٹری کالب کیا آتا ہے ایسا مربی کالب تو پہلی اس میں شرط کیا آنی چاہیے کہ یہ ایک مربی کالب ہونا چاہیے ایک سمیٹری کالب کہلاتا ہے جس کا ٹرانسپوس کالب جس کا کیا ہو ٹرانسپوس کالب اے کے مساوی ہو مثلا ہمارے پاس اے کوئی کالب ہے اگر ہم اس کا ٹرانسپوس لیں تو یہ اے کے ہی برابر آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا سمیٹری کالب ہوگا مثلا ہمارے پاس یہ ایک ایک م ایک کالب ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس کا ٹرانسپوس لیتے ہیں تو اس کا ٹرانسپوس کیسے لینا ہے یہ کتار جو ہے اس کو ہم نے کالب میں چینج کر دینا ہے 1, 2, 3 اسی طرح یہ دوسری کتار کو 2, minus 1, 4 اسی طرح ہم نے تیسری کتار کو 3, 1, 3 تو یہ دیکھیں یہ وہی کالب آ گیا پچھلا کالب یعنی کہ ہم نے اس کا ٹرانسپوس لیا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اے کا ٹرانسپوس لیا ہے تو یہ وہی آ گیا ہے یہ وہی کالب آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایک سمیٹری کالب ہوگا تو یہ کس کے برابر ہو گیا ہے اے کے ہی برابر آ گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی کالب ہے اس کا اگر ہم ٹرانسپوس لیتے ہیں تو وہی کالب آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے سمیٹری کالب ہے اگر آپ دیفیشن کے اندر یہی لکھائے تو آپ کو دون نمبر آپ کے پکے ہیں کیونکہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اس طریق میں بیان کیا جا رہا ہے نیکسٹ ٹوڈنٹ ہمارے پاس سکیو سمیٹرک میٹرک ہے سکیو سمیٹرک کالب سکیو سمیٹرک کالب کیا آتا ہے پہلی تو اس کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ یہ ایک مربی کالب ہونا چاہیے یعنی کہ ایک مربی کالب کو سکیو سمیٹرک کالب کہا جاتا ہے اگر اے کا ٹرانسپوس مائنس اے کے برابر آ جائے کوئی بھی میٹرکس ہے ہمارے پاس اے اگر ہم اس کا ٹرانسپوس لیتے ہیں وہ مائنس اے کے برابر آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا سکیو سمیٹرک کالب کہلائے گا مسال کے دور پر ہمارے پاس یہ کوئی میٹرکس ہے اے اس کا ہم نے ٹرانسپوس لینا ہے پہلے ٹرانسپوس کیسے لیتے ہیں اس کتار کو کالب میں چینج کر دیں گے ٹو زیرو ٹو تری مائنس ٹو زیرو ون اسی طرح اس کتار کو بھی کالب میں مائنس ٹری مائنس ون زیرو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مائنس اے میں بدلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مائنس کے بغیر رکن ہے یہ جو مائنس کے بغیر یہ والے رکن ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے مائنس کامل لے لینا ہے زیرو مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس اور یہ مائنس کا ہم نے کامل لے لیا یعنی کہ جب ہم مائنس ضربے مائنس کیا ہوتا ہے مائنس ضربے مائنس جو ہوتا ہے وہ جمع کے برابر ہو جاتا ہے اور مائنس ضربے جمع جو ہے وہ مائنس کے برابر ہوتا ہے اسی طرح جمع ضربے جمع جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اور جمع جمع ضربے مائنس جو ہے وہ مائنس ہوتا ہے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 2 ہے اس کے اندر ہم نے مائنس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے اور بار مائنس کامل لے لینا ہے واپس وہ ہی آ جائے گا ہمارے پاس یہ مائنس ہم نے کامل لے لیا اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے 3 کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے 3 کے اندر ہم نے مائنس کامل بھی لے لینا ہے اور اندر multiply بھی کرنا ہے zero کو ہم اسی طرح لکھ دیں گے minus one کو بھی اسی طرح ہم لکھ دیں گے minus one اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کامل لے لینا ہے اور minus اسی طرح باہر آ جائے گا اور یہ zero اب ہم نے کیا کرنا ہے ساروں میں سے ہم نے کیا کرنا ہے minus کامل لے لینا ہے جب ہم minus کامل لیں گے تو یہ وہی minus a ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ دیکھیں minus ہم نے کیا کرنا ہے اس کالب میں اسے اس پورے کالب میں اسے ہم نے مائنس کامل بار لے لینا ہے تو اس پہلے کتار میں اسے جو مائنس کامل لیے تو یہاں پر 2 جمع 2 آ جائے گا اور جمع کا 3 آ جائے گا اسی طرح اس میں ہم نے مائنس یہ والا کامل لے لیا یہ اسی طرح مائنس آ جائے گا مائنس 2 0 یہ جمع کا بن جائے گا اسی طرح یہ مائنس 3 آ جائے گا اور یہ مائنس کا 1 آ جائے گا اور یہ 0 آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اے کالب کے برابر ہے یہ پورا جو ہمارے پاس کالب آیا ہے یہ کس کے برابر ہے یہ اے کے برابر ہے اب اس کی جگہ پر ہم پوری کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دینا ہے اس پوری کی جگہ پر ہم نے اے لگا دینا ہے مائنس پہلے لگا ہوئے اس کے ساتھ اے لگا دیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے تو پروف ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک کالب تھی اس کا ہم نے کیا لیا ٹرانسپوس لیا ٹرانسپورس لینے کے بعد یہ مائنس ایک وہ بن گئی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک سکیو سمیٹرک میٹرک ہے وطری کالب ہے ایسا مربی کالب جس میں وطر کے ارکان میں سے کم سے کم ایک رکن گیر صفر ہو اور باقی تمام رکن صفر ہوں وطری کالب کہلاتا ہے وطر ارکان کون سے ہیں وطری ارکان ہوتے ہیں یہ والے یہ سارے ارکان جو ہے یہ وطری ارکان کہلاتے ہیں سٹوڈنٹ ان میں سے کم سے کم ایک رکن جو ہے وہ گیر صفر ہونا چاہیے صفر کے بغیر ہونا چاہیے اگر ان ارکان میں سے صفر کے بغیر ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس وطری کالب کہلائے گا اسی طرح ہم اگر ٹو بائی ٹو کی اگزیمپل لیتے ہیں سیرو ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹو بائی ٹو ہے مرتبہ جس کا کیا ہے ٹو بائی ٹو تو اس کے اندر کیا ہے یہ جو وطری ارکان ہے یہ کم سے کم دو جو ہے ایسا رکن ہے جو گئے صفر ہے تو یہ سٹوڈنٹ جو ہے یہ وطری ارکان ہے نیکسٹ ہم نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سکیلر کالب ایسا وطری کالب جس میں وطر کے تمام ارکان یا اندراج یقسہ ہوں کوئی بھی کالب ہے اگر اس کے تمام وطری ارکان جو ہے وہ یقسہ ہیں یعنی کہ سیم ہے تو وہ ہمارے پاس کونسا کالب ہوگا سکیلر کالب ہوگا مثال کے دور پر ہمارے پاس کوئی ایک ایم ایک کالب ہے اور زیرو زیرو ٹو تو اس کے جو وطر کے تمام ارکان جو ہے وہ سیم ہیں تو یہ کونسا کالب ہوگا وطری کالب ہوگا اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے نیک ہمارے پاس کوئی کالب ہے اس کے بھی تمام ارکان جو ہے وہ سیم ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کونسا کالب ہے سکیلر کالب ہے اس طرح کے جو تمام کالب ہے نا جس کے وطر کے تمام ارکان جو ہے وہ سیم ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کونسا کالب کہلائے گا سکیلر کالب کہلائے گا نیکس ٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے وحدانی یا ذربی ذاتی کالب ایک وطری کالب جو سکیلر کالب بھی ہو اور ہر وطری رکن ایک ہو واحدانی یا ذربی ذاتی کالب کہلاتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس کالب ہے اگر اس کے وطر کے ارکان وہ ایک ایک ہیں تو وہ ہمارے پاس کون سا کالب ہوگا واحدانی یا ذربی ذاتی کالب کہلائے گا کیونکہ واحدانی وہ واحد سے نکلا ہے واحد کا مطلب گیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایم میں ایک کالب ہے one zero 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 one zero zero one تو اس کے وطر کے تمام ارکان کیا ہیں one one ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا کالب کہلائے گا یہ ہمارے پاس واحدانی یا ذربی ذاتی کالب کہلائے گا سٹوڈنٹ ہماری مشک جو ایک شارعہ ایک کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سوال میں کتاری کالبوں کالمی کالبوں سفری کالبوں اور واحدانی کالبوں کی کیا کرنی ہے پہچان کرنی ہے اور تصدیق بھی کرنی ہے انہیں بتانا ہے کہ یہ کس وجہ سے کتاری کالب ہیں یا کالمی کالب ہیں واحدانی کالب ہیں یا پھر سفری کالب ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کالب کیا ہے پہلا کالب جو ہے وہ سفری کالب ہے کیوں کیونکہ اس کے تمام رکن جو ہے وہ کیا ہے سفر ہیں تو یہ کیا ہے سفری کالب ہے اب بی کو دیکھتے ہیں بی کیا ہے بی ایک کتاری کالب ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے ایک کتار ہے رو ون رو ون اس کے اندر ایک کتار ہے اسی طرح ہم سی کو دیکھتے ہیں سی ہمارے پاس کیا ہے ایک کالمی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کالم ہے اسی طرح دی جو ہے دی جو ہے یہ ہمارے پاس واحدانی یا ذربی ذاتی کالب ہے واحدانی کالب کون سا ہوتا ہے جس کے جو وطری ارکان ہوتے ہیں یہاں پر یہ والے جو ارکان ہوتے ہیں وہ ون ون ہو وہ کون سا کالب ہوتا ہے وہ وحدانی یا ضربی ذاتی کالب ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس D جو ہے وہ کیا ہے وحدانی یا ضربی ذاتی کالب ہے یہاں پر میں لیکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے وحدانی ہے یہ جو ہے وہ صفری ہے یہ کتاری ہے اور یہ جو ہے یہ کالمی ہے اور E جو ہے یہ بھی ہمارے پاس صفر ہے صفری ہے صفری کالب ہے کیونکہ اس کا رکن جو ہے وہ کیا ہے صفر ہے اسی طرح ہمارے پاس جو f ہے یہ بھی ہمارے پاس یہ کالبی ہے کیونکہ اس کا یہ جو element ہے ارکان کی جو ترتیب ہے وہ امودی ہے جو کھڑی ترتیب والا ہوتے ہیں ارکان جن کالبوں کے وہ کون سا ہوتا ہے وہ کالبی کالب ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کالبی کالب ہے اسی طرح ہم دوسرا سوال حل کریں سٹوڈنٹ ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نیچے دیے ہوئے کالبوں میں سے مربی کالبوں مستطیلی کالبوں کتاری کالبوں کالمی کالبوں وحدانی کالبوں اور صفری کالبوں کی ہم نے کیا کرنی ہے شنافت کرنی ہے شنافت کرنی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا جوز پہلے جوز میں کیا ہے کہ اس میں جو کتاروں کی تداد ہے وہ یہ ہے ایک ہے اور رو ون رو ٹو اس کے اندر کتنی کتارے ہیں دو کتارے ہیں اور کالم کتنے ہیں سی ون سی ٹو سی تھری اس کے اندر دو کتارے ہیں اور دو کالمیں ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہے دو بائے تین تو ہم نے پڑھا ہے مستتیلی کالم جو ہوتا ہے کہ وہ کالم ہوتا ہے جس میں کتاروں کی تداد اس کی کالموں کی تداد کے برابر نہ ہو تو وہ کون سا کالم ہوتا ہے مستتیلی کالم ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا کالب ہے مستتیلی کالب ہے کیونکہ اس میں کتاروں کی تداد اس کی کالموں کی تداد کے برابر نہیں ہے اس کے اندر دو کتارے ہیں اور تین کالم ہیں اگر اس کے اندر تین کتارے ہوتی اور تین کالم ہوتے تو ان کی تداد برابر ہو جانی تھی تو یہ کیا بن جانا تھا ایک مربی کالب بن جانا تھا اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں جو ارکان کی ترتیب ہے وہ امودی ہے کھڑی ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا کالب ہوگا کالمی کالب ہوگا اسی طرح ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے اس کے اندر کتاروں کی تعداد کتنی ہے رو ون رو ٹو اور کالبوں کی سی ون سی ٹو اس کے اندر جو کتارے ہیں وہ دو کتارے ہیں اور دو کالب ہیں تو یعنی کہ اس کا جو مرتبہ ہے وہ دو بائے دو ہے یعنی کہ کتاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد جو ہے وہ سیم ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا ہے مربی کالب ہے کیونکہ مربی کالب میں کتاروں کی تداد اور کالموں کی تداد کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک مربی کالب بھی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ایک واحدانی کالب بھی ہے کیونکہ اس کے وطر کے ارکان جو ہے وہ وان وان ہے اس کے وطر کے ارکان کیا ہے وان وان ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ ایک مستتیلی بھی ہے مستطیلی نہیں مربی بھی ہے اور واحدانی بھی ہے کیونکہ اس کے وطری ارکان جو ہے وہ وان وان ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں پانچوا اس کے اندر کتارے کتنی ہیں رو وان رو ٹو رو تری اور کالموں کی تداد سی ون سی ٹو اس میں کتاروں کی تداد جو ہے وہ کالموں کی تداد کے برابر نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے مستطیلی کالب ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک کتار ہے اس کے اندر جو ارکان کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے لیٹی ہوئی ہے اوف کی ترتیب ہے تو یہ ہمارے پاس کونسا کالب ہوگا یہ ہمارے پاس کتاری کالب ہوگا یہ کونسا ہے کتاری کالب ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ارکان کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کھڑی ہے امودی ترتیب ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا ہوگا کالمی اور اس کے اندر کیا ہے ایک ہی کالم ہے تو یہ کون سا ہے کالمی کالم ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں اس کے اندر کتارے کتنی ہیں رو ون رو ون رو ٹو اور رو تھری اس کے اندر تین کتارے ہیں اور کالم کتنے ہیں اس کے اندر تین ہی کتاریں ہیں اور تین ہی کالب ہیں تو یہ ہمارے پاس کونسا ہوگا مربی کالب ہوگا مربی کالب کے اندر کیا ہوتا ہے کتاروں کی تداد اس کی کالموں کی تداد کے برابر ہوتی ہے تو یہ کونسا ہے مربی کالب ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسا ہے اس کے تمام ارکان جو ہم نے دیکھنے پہلے اس کے تمام ارکان جو ہے وہ 00 ہے تو یہ ہمارے پاس کونسا ہے سفری ہے اور یہ مستدیلی بھی ہے کیونکہ اس کے کتاریں کتنی ہیں رو ون رو ٹو اور رو تھری کالم کتنے ہیں سی ون سی ٹو اس میں کتاروں کی دداد کالموں کی دداد کے برابر نہیں ہے تو یہ ایک مستدیلی بھی ہے سٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سوال نمبر تھری ہے نیچے دی ہوئے کالبوں میں سے وطری سکیلر اور بہدانی کالبوں کی ہم نے کیا کرنی ہے پہچان کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں وطری کالب کا پتہ ہونے چاہیے کہ وطری کالب کیا ہوتا ہے وطری کالب ایک ایسا کالب ہوتا ہے جس میں وطری ارکان میں سے کم سے کم ایک ایسا رکن ہونا چاہیے جو گیر صفر ہونا چاہیے اسی طرح سکیلر کالب کونسا کالب ہوتا ہے جس میں وطر کے ارکان یقصہ یعنی کہ سیم ایک جیسے ہونے چاہیے اس طرح جو وحدانی کالب ہے وہ کونسا کالب ہوتا ہے جس میں وطر کے ارکان میں ایک ہونا چاہیے وطر کے ارکان میں ایک ایک ہونا چاہیے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے وطری کالب ملوم کر لینے ہے کہ وطری کالب ان میں سے کون کون سے ہیں اسی طرح پھر سکیلر ہو گئے سکیلر اور واحدانی تو مہرم پاس جو پہلا جوزب وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو وطر کے ارکان آ رہے ہیں اس کالب کے اندر وطر کے جو ارکان آ رہے ہیں وہ یقصہ ہیں ایک جیسے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سا ہوگا یہ سکیلر کالب ہوگا یہ جو ہے کون سا ہے سکیلر کالب ہے اور ہمارے پاس ایک نوٹ ہے اس مشک کے اوپر جو ہے وہ دو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں آپ نے سٹوڈنٹ وہ دیکھ لینے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہر سکیلر یا واحدانی کالب ہوتا ہے وہ تمام وطری کالب ہوتے ہیں سکیلر اور واحدانی کالب کیا ہوتے ہیں تمام وطری کالب ہوتے ہیں لیکن ہر وطری کالب جو ہے وہ سکیلر یا واحدانی کالب نہیں ہوتا تو ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک وطری کالب بھی ہے یہ جو ہے یہ ایک وطری کالب بھی ہے اور سکیلر کالب بھی ہے سکیلر کالب کیونکہ اس کے وطری ارکان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں تو اس میں وطر کے ارکان جو ہیں وہ یہاں پر نہ تو ایک ایک ہے ان دونوں جگہ پر اور نہ ہی یہ سیم ہے تو یہ نہ تو سکلر ہے اور نہ ہی واحدانی ہے تو یہ ایک وطری کالب ہے بی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وطری کالب ہے ہمارے پاس کونسا کالب ہے سی کیونکہ وطر کے ارکان یہاں پر کیا ہے ون ون ہے تو یہ ہمارے پاس کونسا کالب ہوگا وحدانی کالب ہوگا سی جو ہے ہمارے پاس کونسا ہے وحدانی کالب ہے اس طرح ڈی ہے ڈی میں وطری کالب کون ساتھ ہے کہ جس میں کم سے کم ایک رکن جو ہے وہ گیر زیرو ہونا چاہیے تو تین جو ہے یہ وطر میں سے گیر زیرو ہے تو یہ کون سا کالب ہوگا ہمارے پاس وطری کالب ہوگا ڈی جو ہے یہ وطری کالب ہے اور یہ جو سی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سی بھی ہمارے پاس کیا ہوگا وطری کالب ہوگا کیونکہ ہر واحدانی یا سکیلر کالب جو ہے وہ وطری کالب بھی ہوتا ہے تو ڈی بھی ہمارے پاس وطری کالب ہے اور سی بھی ہو جائے گا اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں ا ہے اس کو ہم حل کر لیتے ہیں پھر ہم چیک کرتے ہیں یہ کونسا کالب ہے پانچ مائنس تین کے ہوتا ہے دو ہوتا ہے یہ زیرو اسی طرح آگیا یہ بھی زیرو ایک جمع ایک کے ہوتا ہے دو ہوتا ہے یہاں پر جو وطر کے ارکان وہ سیم آگئے ہیں تو یہ کونسا کالب ہوا ای جو ہے یہ ہمارے پاس سکیلر کالب ہے اور ہر سکیلر کالب کیا ہے وطری بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں جو اے بی سی ڈی یہ تمام جو ہیں یہ کیا ہے وطری کالب ہیں اور اے اور اے جو ہیں وہ سکیلر کالب ہیں واحدانی سی جو ہے وہ ہمارے پاس کونسا کالب ہے واحدانی کالب نمبر چار ہے نیچے دے ہوئے اے بی سی ڈی اور ای کالبوں کے بلترتی منفی کالب ہم نے ملوم کرنے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہے a b c d اور e جو ہے یہ ہمارے پاس کالب ہے اب ہم نے ان کے منفی کالب ملوم کرنے ہیں تو منفی کالب ملوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو a جو ہے اس کا ہم نے منفی کالب کس طرح ملوم کرنے ہے اس a کو ہم نے اس کی ساری انٹریز کو مائنس کے ساتھ ہم نے کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے اندر سب انٹریز کے ساتھ ہم نے کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے مائنس کے ساتھ تو one مائنس مائنس کا وان آ گیا اور اسی طرح zero کو ساتھ دیا تو وہ zero ہی ہوتا ہے اور مائنس کو مائنس انٹو مائنس تو ایک اور step کر دیں گے اس کا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس کا مائنس آ جائے گا zero کا zero ہو جائے گا اس لیے میں ایک اور step کر رہا ہوں کیونکہ کچھ student جو ہوتے ہیں وہ week ہوتے ہیں ان کو ان کی سمع نہیں آتی کیونکہ مائنس نے جب اس مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو مائنس ضربے مائنس کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے تو یہ جمع کا one آ جائے گا اس کے ساتھ جمع لگائیں اور نہ لگائیں یہ اس کے ساتھ جمع ہی ہوتا ہے اسی طرح ہم نے b b option کرنا ہے b کو ہم نے کیا کرنا ہے b کی تمام انٹریز کو ہم نے کیا کر دینا ہے مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ جمع گیا ہے مائنس کا ہو جائے گا مائنس انٹو مائنس اور اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا مائنس انٹو مائنس اور اسی طرح ہم نے مائنس کو 2 کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کروانا ہے تو یہ مائنس کا 2 ہو جائے گا یہ بھی مائنس کا 1 ہو جائے گا ایک اور سٹیپ کر لیتے ہیں مائنس کا 3 آ جائے گا مائنس در پہ مائنس کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے تو یہ جمع کا وان آ جائے گا اور یہ مائنس کا 2 اسی طرح آ جائے گا مائنس کا ون اسی طرح جائے گا تو بے کا منفی کالب جو ہے وہ یہ ہے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ جو سی ہے اور ڈی ہے ان کو بھی ہم نے منفی کالب ملوم کر لینے ہے سی کا ہم نے سٹوڈنٹ کس طرح ملوم کرنا ہے سی کو ہم نے کیا کر دینا ہے مائنس کے ساتھ تمام انٹریز کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ مائنس کا ٹو ہو جائے گا یہ مائنس کا سکس ہو جائے گا یہ مائنس کا ٹری ہو جائے گا یہ مائنس کا ٹو ہو جائے گا تو اس کا منفی کالب کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا اسی طرح ہم نے ڈی کا ملوم کرنا ہے ڈی کی تمام انٹریز کے ساتھ ہم نے کیا کر دینا ہے مائنس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ مائنس ضرب کائے گا مائنس کے ساتھ تو یہ جمع کا 3 ہو جائے گا یہ مائنس کا 2 ہو جائے گا یہ مائنس ضربے مائنس کے آتا ہے 4 ہو جائے گا یہ مائنس کا 5 ہو جائے گا تو یہ D کا منفی کالب ہے اسی طرح سٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا ہے E کا E کو ہم نے کیا کرنا ہے مائنس کے ساتھ ملٹی پروائی کروا دینا ہے مائنس 1 کے ساتھ دیا تو یہ آگیا مائنس کا مانا آگیا اسی طرح ہم نے مائنس انٹو مائنس کر دیتے ہیں چلو ایک اور سٹیپ کر دیں گے اس کا اسی طرح ہم نے مائنس کو 2 کے ساتھ بھی ضرب دینی ہے یہ مائنس کا 2 اسی طرح 3 کے ساتھ یہ مائنس کا 3 آ جائے گا اور یہ ایک اور سٹیپ ہو جائے گا مائنس کا 1 مائنس ضربے مائنس جمع کا 5 مائنس 2 اور یہ مائنس کا 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے ای کا منفی کالب ہے سوال نمبر 5 ہمارے پاس سٹوڈنٹ کیا ہے کہ نیچے دیوئے کالبوں کے ٹرانسپوس کالب ہم نے کیا کرنے ہیں ملوم کرنے ہیں ٹرانسپوس کیا ہوتا ہے کسی بھی کالب ہم نے ٹرانسپوس ملوم کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کتاروں کو کالموں میں چینج کرنا ہے اور کالموں کو کتاروں میں چینج کر دینا ہے پہلا ہمارے پاس کیا ہے اے جو سے ہم نے اس کا ٹرانسپوس لینا ہے تو وہ کس طرح لیں گے اے کا ٹرانسپوس کرنے کے لئے اس کی یہ جو کالب ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کتار میں چینج کر دینا ہے تو یہ کیا جائے گا 0 1 minus 2 اسی طرح ہم نے b کا ٹرانسپورس ملوم کرنا ہے تو وہ کیسے ملوم کریں گے ہم b کا ٹرانسپورس ملوم کرنے کے لئے ہم نے اس کی یہ جو کتار ہے یہ والی کتار اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے کالم میں چینج کر دینا ہے تو یہ 5 1 minus 6 آ جائے گا اسی طرح student ہم نے c کا ٹرانسپورس ملوم کرنا ہے تو وہ کس طرح ملوم کرنا ہے اس کی یہ کتار کو کالم میں چینج کر دینا ہے پہلے یعنی کہ 1 2 ہو جائے گا اور اس کتار کو بھی کالم میں 2 minus 1 اس کتار کو بھی کالم میں 3 0 تو یہ ہمارے پاس c کا ٹرانسپورس آ گیا اسی طرح ہم d کا ملوم کریں گے اس d کا اس d کا کیا ہمارے پاس آئے گا ٹرانسپورس اس d کا ٹرانسپورس ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے اس کی یہ تو کتار ہے اس کو ہم نے کالم میں 2 3 اسی طرح اس کتار کو بھی 0 5 تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے d کا ٹرانسپورس آ گیا ہے اسی طرح ہم e کا ملوم کریں گے e کا ملوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کتار کو کیا کرنا ہے کالم میں چینج کر دینا ہے تو یہ 2 3 ہو جائے گا اسی طرح اگلی کتار کو minus 4 5 کو بھی کالم میں چینج کر دیں گے minus 4 اور 5 بھی کالم میں چینج ہو گیا ہے تو یہ e کا ٹرانسپورس آ گیا ہے اسی طرح ہم نے f کا ٹرانسپورس ملوم کرنا ہے اس کتار کو ہم نے کالم میں 1 2 ہو جائے گا اس کتار کو بھی کالم میں 3 اور یہ 4 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس f کا ٹرانسپورس ہو گیا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس طرح ہم next آخری سوال کرتے ہیں next student ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے اور آخری سوال ہے ہمیں a اور b دو کالب دیے گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے سے دو پروف ہیں ان کو ثابت کرنا ہے کہ a کا اگر ڈبل ٹرانسپورس لیں یعنی کہ a کا ٹرانسپورس لیں پھر اس کا دوبارہ ٹرانسپورس لیں تو وہ واپس a ہی آ جائے گا اسی طرح ہم نے b کا ٹرانسپورس لینا ہے پھر اس کا دوبارہ ٹرانسپورس لینا ہے تو وہ b کے b کالب کے ہی برابر آ جائے گا تو پہلے ہم پہلا جوز کرتے ہیں کہ اگر a کا ہم نے ٹرانسپورس لینا ہے پھر اس کا ٹرانسپورس لینا ہے تو وہ کس کے برابر آ جائے گا a کے برابر آ جائے گا تو ہم نے اس کو حل کرنے کے لیے a کو ایک مرتبہ لکھ لینا ہے a کالب تو a کالب کس کے برابر ہے 1, 2, 0, 1 کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے ٹرانسپورس لینا ہے مرتبہ لکھے 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 ل A کا ٹرانسپوس ہے اسی کا ہم نے دوبارہ ٹرانسپوس لینا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس قدار کو کالم ہی چینج کر دینا ہے 1 0 اور اس کو بھی 2 1 تو اب یہ دیکھیں یہ جو کالب آیا ہے A کا جب ہم نے ڈبل ٹرانسپوس لیا ہے تو یہ واپس وہی کالب آ گیا ہے یعنی کہ A کا جب ہم ڈبل ٹرانسپوس لیتے ہیں تو وہ واپس A کے ہی برابر آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ثابت ہوا کہ A کا ٹرانسپوس کیا ہے ہم یہاں پر لکھے دیں گے ثابت ہوا A کا ٹرانسپوس پھر اس کا ٹرانسپوس جو ہے وہ A کے برابر ہوتا ہے اسی دوسکے اور ہم مزید جو ہے سٹوڈنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہمارے جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ہماری حوصلہ فضائی بھی ہوتی رہے اسی طرح ہم نے سوال نمبر دو ہے جو کہ B ہے B کا ہم نے ٹرانسپوس لینا ہے پھر اسی طرح اس کا ٹرانسپوس دوبارہ لینا ہے اور یہ B کے برابر آ جائے گا پہلے ہم نے کیا کرنا ہے B کو لکھ لینا ہے B کو ہم نے لکھ لیا 1 پھر 1 2 0 اب ہم نے کیا کرنا ہے B کا لینا ہے ٹرانسپوس ٹرانسپوس کیا کیسے لینا ہے اس کتار کو ہم نے کیا کرنا ہے کالم میں چینج کر دینا ہے تو یہ 1 1 ہو جائے گا اسی طرح یہ 2 0 ہو جائے گا کالم میں چینج ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے ہم نے پھر اس کا دوبارہ ٹرانسپوس لینا ہے B کا ٹرانسپوس پھر اس کا ٹرانسپوس یعنی کہ یہ جو B کا ہم نے ٹرانسپوس لیا ہے اس کا ہم نے دوبارہ ٹرانسپوس لینا ہے اس کا ٹرانسپوس لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کتار کو کالم میں چینج کر دینا ہے تو یہ 1 2 ہو جائے گی اس کتار کو بھی کالم میں 1 0 ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ student وہ ہی واپس آ گیا ہے تو یہ بھی ثابت ہوا ہمارے پاس کہ یہ A کے برابر آگیا ہے تو یہ کس کے برابر ہے اور یہ ہمارے پاس ثابت ہوا ہم لکھ دیں گے ثابت ثابت ہوا کہ B کا B کا ٹرانسپوس پھر اس کا ٹرانسپوس کس کے برابر ہوتا ہے تو اسی سوال نمبر 6 کے ساتھ یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم ایکسرسائز ایک اشاریہ تین کریں گے مشکل نمبر ایک اشاریہ تین